بولی ووڈ کے جانے مانے ابھینیتہ رہے ششی کبور صاحب اب حبارے بیچ نہیں رہے ہیں بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے ششی کبور کا ندھن ہو گیا بولی ووڈ کے جانے مانے ابھینیتہ ششی کبور جو لمبے وقت سے بیمار چل رہے تھے 89 سال کی عمر میں 79 کی عمر میں ششی کبور کا ندھن ہوا ہے پتم پوشنڈ سے سمانت اور سال 2014 میں دادا صاحب پھال کے سمانت سے انہیں سمانت کیا گیا تھا لمبی بیماری سے جوجے اور ممبئی میں ششی کبور صاحب کا ندھن ہو گیا ہے ویکاس دادا جانکاری کے ساتھ ہمارے سایوگیا بارے ساتھ جوٹ رہے ہیں ویکاس کافی لمبے وقت سے طبیعت ان کی خراب چل رہی تھی اور 89 سال کی عمر میں مہانہ بھی نہیں تھا ششی کبور ہمارے بیچ نہیں رہے یہ بلکل دیکھیں یہ بہت دکھت سمانچار ہے نا صرف بولیوڈ کے لیے بلکہ ان سبھی چاہنے والوں کے لیے یہ کہیں کہ یہ ایسی خبر ابھی آئی ہے جس نے بولیوڈ کو پوٹا کہہ سکتے ہیں کہ گمگین کر دیا ہے اور صاف طور سے ششی کبور صاحب کی جو جگہ ہے چاہے وہ ایکٹنگ میں کہیں وہ ابھی نیتہ جو جس طریقے کے تھے وہ آج بھی لوگ ہر جنریشن کے چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بزرگ ہوں ہر جنریشن کے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں آج بھی ان کی فلم جب دیکھتے ہیں وہ پردے پر تیلیویجن پر تو لوگ بہت یاد کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب جیسے ہی یہ ان کی خبر آئی امتراب بچن جی نے بھی ٹوئٹ کیا لگ بگ بولیوڈ پہ سہلاب سا آ گیا ہے ہر کوئی شوک کر رہا ہے یہ بہت بڑا لاؤس ہے نہ صرف بولیوڈ کو بلکہ پوری فلم انڈسٹری کو پچھلے کافی وقت سے ان کی طبیعت خراب چل رہے تھے اپنے آخری وقت میں کیا اسپتال میں تھے یا گھر پر تھے دیکھئے کافی سمیں سے شاشی کپور صاحب وہ اسپتال میں بھی تھے اس کے بعد ان کو گھر بھی لے جایا گیا اور گھر میں بھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا کیونکہ کمزوری جو عمر ان کی ہو گئی تھی تو کمزوری جو ہے وہ لگاتار ان کو گھیرے ہوئے تھی تو ڈاکٹرز کی پوری ٹیم جو ہے وہ گھر پہ بھی آتی تھی لگاتار لیکن جو ابھی کمچار آ رہا ہے جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے ممبئی میں اندھیری میں کوکیلا بین ہسپٹل ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے آخری ساسے لی ہیں وہاں پر لے جایا گیا تھا جب ان کی طبیت جو ہے وہ زیادہ ناساز ہو گئی تھی ڈاکٹر کی پوری ٹیم پھر پر تو لگاتار آتی ہی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اسپتال میں جب لے جایا گیا کیونکہ جب حالت بہت زیادہ نمبھیر ہو گئی تو ان کو اسپتال لے جایا گیا اور وہاں پر انہوں نے آخری ساسے لی ابھی تک جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے پریوار کے کون کون سے لوگ ابھی وہاں پر پہنچ پائیں دیکھیں کپور خاندان پورا جو ہے وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے ہر رشی کپور لگاتار ابھی ان کا فون بیزی بہت آ رہا تھا لیکن یہی خبر ہے کہ سارے لوگ جو کپور خاندان ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے پوری فیملی وہاں پر موجود ہے موجودہ اسٹیتی میں اور دوسری طرف بکسن صاحب بھی وہاں پر خبر یہی آ رہی ہے کہ بولیوڈ کے جتنے بھی بڑے ستارے ہیں اور جنہوں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور جو ان کی فلمیں بھی دیکھتے آئے ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اب اسپتال میں کیونکہ اس کے بعد یہی ہے کہ کپور خاندان تو لگ بک پہنچ چکے ہیں سارے لوگ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حالت گمہیر بتائی جا رہی تھی اور جو ڈاکٹر کی ٹیم گھر پہ آتی تھی انہوں نے صاحب طریقے سے کہہ دیا تھا کہ اب ان کو اسپتال لے جائیے یہاں پر جو پرائیمری جو علاج کرتے تھے وہ انہوں نے کر لیا تھا اور باقی جو ہے وہ اسپتال کے لیے ان کو روانہ کر دیا گیا تھا اور پوری فیملی تو وہیں تھی ہی لیکن کچھ لوگ جو ہیں باہر تھے آؤٹ آف انڈیا بھی وہ لوگ بھی اب جیسے ان کو سماچار ملا تو وہ لوگ بھی اب اسپتال کی طرف روک کر رہے ہیں ابنیتہ رنجید جی اس وقت ہمارے ساتھ پون لائن پر جوڑ چکے ہیں رنجید جی بہت دخت خبر آپ نے کافی ساتھ کام کیا ہے اب 89 سال کی عمر میں شرشی جی اس وقت ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں کافی لمبی بیماری سے وہ جوچتے رہے ایک بہت بڑی شتی ہے بولی ووڈ کے لیے فلم انڈسٹری کے لیے اور خاص طور سے آپ کے لیے جی ہاں ہے ہے مریشہ رہی ہے Study Aid Career alles کے کریئے میں پہلے جن سے ایک ان کے ساتھ کام کرنے میں ایتنا مزا یا دوستے ہوئی وہ ہرے ساتھ مزا کیے ببیندہ نے مزا کیے ہم ان کی ایکٹنگ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو فرس پیملی کری جاتی بولی ووڈ کی کپور خاندان کی ہم بات کرتے ہیں اور زیادہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں لگتی دو ہزار پندرہ کی بات ہے دادا صاحب پھال کے سمانت سے انہیں سمانت کیا گیا پورا کپور پریوار ان کے ساتھ تھا آپ کی آخری بار کب بات ہوئی تھی نہیں پریوار تو ہماری انڈسٹری دیکھئے پورا خپور خاندان تو ہوئی گئی لیکن ہم انڈسٹری جو جتنے بھی جنہوں نے ان کے ساتھ میں کام کیا اور جنہوں نے کام نہیں کیا وہ ساتھ کو مکر کرتے ہیں اور وہ بڑے چارمنگ تھے بڑے ایلویبن تھے کبھی اس کے ساتھ کسی کیا کبھی کو تینشن نہیں سڑھائی دیا اور میرے ساتھ تو کافی یہ نوک شکریہ ربیز صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اب انیتر روکیشن جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں روکیشن صاحب آپ نے بھی اس دوخت خبر کو سنا ہوگا 89 سال کے عبر میں شرشی کپور صاحب بڑی لمبی بیماری کے بعد وہ ہمارے بیس نہیں رہے جی جی بہت دکھا تھے بہت اچھے اور بہت پوزیٹیو لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس دھڑتی پر اور اچھے کلاکار کے ساتھ اچھا انسان یہ کامبینیشن بہت ریئر ملتا ہے he was a gentleman تھرہ جنٹل مان بہت انگلش من تھے وقت کے پاون تھے اور ان کی بارے میں ہم بہت قصد چکی ہم کو پچیس سال ہوگے ہم سنتے رہے تھے ڈائز تو کو آن میٹھے پریتھوی تھییٹر پہ جا کر رہا ہم آخری کے دنوں میں وہ چل نہیں پاتے تھے سو بہت آشیروات دیا انہوں نے بہت تھرہ جنٹل مان مرلا پچپن سے ان کو دیکھتے دیدے اس کے پر لگتا تھا ایک اچھا انسان ایک اچھا آدمی پردے پر رول کر رہا ہے وہ ایک فیلنگ بہت کمال کی تھی کہ ایک اچھا آدمی آیا پردے پر ایک سمائل کے ساتھ موتیوں کی طرح سمائل تھی ان کی پیوریفول بہت 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 نوٹ ویل تو پہ رہا ہم کیات مگوشان تھی دے اور موکش پرابتی ہو